بسکار بہت سواگت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں پنگ کجرہو تیلا ہریانہ کے نائب سنگ سنی سرکار ہر روز نئے اعلان کے ذریعے لوگوں کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش میں ہیں سرکار تیجی سے فیصلے رہی ہے ہریانہ سرکار سر پنچو اور لوگوں کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کئی اعلان کر چکی ہے سوال یہ ہے کہ چناؤں سے ٹھیک پہلے کیا اس طرح ہے کہ اعلان سے الگ لگ سیکٹرز کی ناراضگی دور ہو پائے گی سیاسی فائدہ کتنا بی جے پی اٹھا پائے گی اچھرچہ اسی پر کریں گے سوگاتوں سے دور ہوگی کیا ناراضگی یہ ایک ایسا سوال ہے جو بیدھانسدبہ چناؤں میں گنیت ادھر سے ادھر کر سکتا ہے بی جے پی کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے چرچہ اسی پر کریں گے ماں ساتھ چرچہ میں موجود ہے دیوین کاثوری ایسوسیڈ ایڈیٹر پانی پر ڈاکٹر میش کمار ایسوسیڈ ایڈیٹر ہیسار بیرین سوری جی ورش پترکار آپ تینوں کا سواغت ہے چرچہ کریں اس سے پہلے خبر ریپورٹ کے ذریعے بی جے پی کوئی کسر چھوڑنا نہیں چاہتی کے کارن سرپنچوں دوارا بی جے پی کا ویروت کیا گیا تھا اور ایک بڑا پردرشن بھی دیکھنے کو ملا تھا لیکن ہریانہ سرکار کے دوارا ایٹرینڈرنگ کے دوارا سرپنچوں دوارا کروائے جانے والے وکاسکاریوں کی لاغت دو لاکھ روپیے سے بڑھا کر پانچ لاکھ کر دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہریانہ کے زیادہ تر سرپنچ بی جے پی سے ناراج چون رہے تھے جس کا پرینام لوگ سبا چوناؤں میں دیکھنے کو بریلا جہاں 2019 میں بی جے پی نے ہریانہ میں دس کی دس لوگ سبا سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی وہیں 2024 لوگ سبا چوناؤں میں بی جے پی کو پانچ سیٹوں پر ہار کا سامنا کرنا پڑا پانچ سیٹوں پر جیت ملی تھی اب آگامی ویدھان سبا چوناؤں کو لے کر بی جے پی ہریانہ کے سرپنچوں کی ناراجگی دور کرنے جا رہی ہے اسی کڑی میں سرپنچ سمیلن مکھیوانتین آئیب سینگ سینی نے بڑی گوشرا کی سرپنچوں کی شکتیاں بڑھاتے ہوئے اعلان کیا کہ 20 لاکھ روپے تک کے کام سرپنچ اپنے ستر پر کروا پائیں گے گاؤں میں مٹی کی بھرت کا اسٹیبیٹ سرپنچوں الگ سے بنائے گا اور اس کا بھکتان الگ سے دیا جائے گا سرپنچ کو ٹی اے کے طور پر 16 روپے پرتی کلومیٹر ٹیکسی کھرچ ملے گا پنچائت کو کمپیٹر کریت کیا جائے گا 3000 کمپیٹر آپریٹر لگائے رہیں گے ہم نے سرپنچوں کے ساتھ آپ کی سمسیہ کو سمجھا ہے ایسا نہیں ہے اور آنے والے سمیے کے اندر آج میں کہیں اس کے صدہار کرنے والا ہوں ہم نے کہا ہے کہ ہم پورا صدہار کریں گے آپ سننا ایک ایک بات کو سننا پرنتوں میں سب سے پہلے پھرنت میں یہ بات آئی کہ وہی اس کو پورا کر دو جو پیچھے چل رہا تھا پرنتوں میں نے ایک نرنے لیا ہے کیونکہ ہماری سنسکریتی ہے ہمارے سنسکار بھی ہیں ہم نے یہ نرنے لیا ہے کہ سرپنچ اب اپنی مرجی سے 21 لاکھ روپے کے کام وہیں ہریانہ کے مکھی منفین آئیپ سنگھ سینی نے ایک بار فیر سے پردیش کے کرمچاریوں کو بڑی سوکات دی سینی نے شہری اور گرامیڈ سفائی کرمچاریوں کے لئے اعلان کیا کہ نگر پالی کا نگر نگم اور پنچائتوں میں کام کرنے والے سفائی کرمچاریوں کی ماندے میں ہزار سے دو ہزار روپے کی بڑھوطری کی گئی نگر پالی کا اور نگر پنیشت کے سفائی کرمیوں کا ماندے بڑھا کر سترہ ہزار کیا گیا گرام پنچائتوں کے سفائی کرمچاریوں کو 16000 روپیہ کا ماندے دینے کی گھوشنا بھی کی گئی سبھائی کرمچاری پورٹل بنانے کی گھوشنا کرتا ہوں اور وہ ڈسٹیک وائز بنے گا ڈسٹیک وائز وہ بنے گا جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں اس کو اپر جو رجسٹر کریں گے جتنی بھی اوشکتہ وہاں رہے گی اس پورٹل سے اٹھائیں گے اور اٹھا کر کے ان کو 13000 روپیہ کا ماندے ترنت شروع ہو جائے گا جو ہمارے نگرپالی کا نگرپریشد کے ایسٹھائی سبھائی کرمچاری ہیں ان کو اب ویتن میں بڑوتری کرتے ہوئے 17000 روپیہ ان کو ملنا شروع ہو جائے گا ہریانہ کے مکھی منتری نایب سینک سینی نے پریون بھاگ کی ادھیکاریوں کو نردیش دیئے کہ ہیپی کاٹ کا جلد سے جلد بطرن کریں ہریانہ میں سٹلٹ پلس چار منجلہ نرمان کو پردیش سرکار نے منجوری دی نگر ایونگرام نیوزن مکاس منتری جے پی تلال نے بڑا اعلان کیا پردیش سرکار نے راو کمیٹری کی ریپورٹ کے آدھار پر یہ فیصلہ لیا ہے حالانکہ سرکار کی اور سے کچھ نیم اور شرطوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا سب کی رائے جان کر کے اس کمیٹری میں تین چار الگ الگ اس طرح کے ادھیکاری تھے انہوں نے بھاگ کوئے اپنی ریپورٹ سمیٹ کی ریپورٹ پر ادھین کیا گیا اور اس کے بعد جو فیصلہ کیا گیا اس کی جانکاری ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں اب جو ہے ہم جیادہ تر جگہ سرکار کا مکہ ادھین دیش یہی ہے کہ آنے والے ویدھانسوا چناؤں میں سرپنج ان کے ساتھ کھڑے رہے تاکہ وہ ایک بار پھر سے ہریانہ میں سرکار بنا پائے سرکار ان کے ووڈ سادنے میں جھٹی ہوئی ہے ہریانہ ڈیس ٹوٹل نیوز تو تیج ہوتی قوایت یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ ویدھانسوا چناؤں کی یہ تیاری ہے جہاں پر سفائی کرمچاری سے لے کر سرپنج تک کا کھیال رکھا جا رہا ہے جہاں پر سوگچ کے پلوٹ سے لے کر سٹلٹ پلس چار منجلہ امارت تک کا خیال رکھا جا رہا ہے سرکار لگاتا دھڑا دھر فیصلے لے رہی ہے کتنا فائدہ ان سوگاتوں کا سرکار کو ملے گا کیونکہ وقت بہت کم ہے یہ جانے کی کوشش کریں گے چرچہ کے شروعات مہش آپ سے کرنے جا رہے ہیں جس طریقے سے فیصلے سرکار لے رہی ہیں نائف سینگ سینگھ لے رہے ہیں جو فیصلے ابھی موجودہ وقت میں لیے گئے ہیں چاہے وہ سرپنچوں کی ناراضگی کو دور کرنے کا مسئلہ ہو سفائی کرمچاریوں کی ناراضگی کو دور کرنے کا مسئلہ ہو ان کا مالدی بڑھایا گیا ہو ادھر سوگچ کے پلوٹ دینے کی مانگ لگاتار کی جا رہی تھی اس پر بھی کام ہو رہا ہے اب سٹلٹ پلس چار منجلہ جو بلڈنگ ہے اس کو بنانے کا راستہ بھی سرکار نے ساپ کیا ہے شرطوں کے حساب سے دیکھیں میں جتنا کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے آج کوئی بھی کچھ بھی مانگ سکتا ہے اور یقین مانئے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے اور شاید جتنا مانگنے جائیں گے اس سے زیادہ لے کر آئیں گے یہاں پر سرپنچوں نے اتنی مانگ تو کی بھی نہیں تھی جتنی جھولی بھرنے کا کام یہاں پر نائل چنگ سینی کی طرف سے کر دیا گیا لگاتار یہ بات کری جائے یہ ٹینڈرین کے خلاف سرپنچ ہے اور یہ ٹینڈرین کے خلاف ہی جو ضرورت ہے ان کا دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن پنچکولہ تک جب ہی سرپنچ پہنچے تھے تو پولیس نے لاکھیوں سے ہاکنے کا کام کیا تھا اور زیادہ تک جو حیرانہ پردیش کے سرپنچ پنچکولہ تک پہنچے تھے وہ مہینوں تک اپنے شریر کو سیکھتے رہے تھے کیونکہ لاکھیاں اتنی زور سے پڑی تھی کہ وہ درد ان سے بھولائی نہیں بھول رہا تھا لیکن یہ درد بھی یہاں پر زبردست دیکھنے کو مل راجو کی بھوٹز کی طرف سے دیا گیا ہے لوگ سبا چناؤ کی دورانہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جو پانچ سیٹے گوانی پڑی دراصل یہ جو پورا میجک یہ پوری گلابوں کی جو خوشبو حرانہ پردیش میں اس وقت محسوس ہو رہی ہے ہر طرف ایسا لگ رہا ہے زندگی حرانہ پردیش میں بہت زیادہ آسان ہونے والی ہے چاہے وہ غریب کے لیے چاہے صفائی کرمچاریوں کے لیے چاہے سرپنچوں کے لیے چاہے کرمچاریوں کے لیے چاہے بیروزگاروں کے لیے ہر طرف ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بہت اچھا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے لیکن تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ اگر دو مہینے تین مہینے پیچھے جا کر اگر دیکھیں تو اس کے بعد پرستیتیاں کیا تھیں اس طریقے سے انہیں سرپنچوں کو لاکھیوں سے ہاکھنے کا کام سرکار کی طرف سے کیا جا رہا تھا اور اب انہیں سرپنچوں پر اتنی بارش کی جا رہی ہے کہ اتنی مانگ تو سرپنچوں کی طرف سے سامنے رکھی بھی نہیں گئی تھی جتنی کی یہاں پر دے دی گئی اور اس میں بڑے برشتہ چارتے گنجائش بھی چھوڑ دی گئی ہے جس طریقے سے ماتی بھرنے ماتی کے مٹی کے جو بلنگ کی جو بات یہاں پر چل رہی ہے دراصل آگر گامی دکاس کا ذکر کریں تو سب سے بڑا برشتہ چار اسی مٹی کے بھرنے میں آتا ہے جہاں دس ٹالی جو مٹی ہے وہ ڈالی جاتی ہے اور سو ٹالی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے جب بھلتان ہے وہ بھی آسانی سے ہو جاتا ہے اور کبھی بھی آپ اس کی کسی بھی طرح کی جاج کیجئے یہ جہاں چھے تگنی کی جہاں چھے کبھی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے کی مٹی کھتنی بھری اور کھتنی نہیں یہ بہت آسانی سے جو برشتہ چار کا راستہ ہے وہ بنا دیا گیا ہے لیکن اب سرکار کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہے بس ووٹ کا بندوبست ہو جائے اور کسی بھی ورگ کو دینے کے لیے تیار ہے سمجھے کہ سرپنچوں کے لیے کوئی بھی ورگ ایسا جو اپنی ووٹ کی طاقت دکھا سکتا ہے جو اپنی ایک جھوٹا دکھا سکتا ہے سرکار اس پر بارش کرنے کے لیے تیار ہے اب سفائی کرمچاریوں کا مذکر کرو تو یہاں پر ایسی بوٹرز کا جو روجہان جس طرح سے کانگسواردی کی طرف دیکھنے کو مل رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہی وجہ ہے کہ سوچوں کا جس کے پلوٹ سرکار دینے کے لیے تیار ہوئی ورنہ یہ یوجنا سارے نو سالوں سے پونے دس سالوں سے جو ہے وہ فائلوں میں تبیر ہوئی تھی بھوپیندر سنگھوٹا جتنے پلوٹس کے کاغذات دے پائے وہ دے کر گئے لیکن اس کے بعد پونے دس سالوں تک جو ہے یہ یوجنا جو ہے فائلوں کے بھیتر دبیر ہوئی اور منورا لال کھٹر سے جب بھی کسی نے پوچھا تو انہوں نے صرف ایک ہی بیان بیا کی ایک گز زمین کسی کو مفت نہیں ملے گی یوجنا ایک طریقے سے ختم ہو چکی لیکن لوگ سبا کا چناؤ پر نام آنے کے ساتھ ہی وہی اوجنا انہی لابارتیوں کو دینے کے لیے سرکار ترن پیار ہو گئی یہی وہ ماحول ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی بہت خوشنما ماحول اس وقت بنائی ہوئے اور نہ صرف صحبائی گرمچاریوں کے لیے نہ صرف یواؤں کے لیے نہ صرف بیروزگاروں کے لیے ہر طرف گوشناوں کی جو بارش وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اتنی بارش اس وقت حرنہ پردیش میں سرکار کی رحمت کی لحاظ سے دیکھنے کو مل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بار کی ستھی بھی آ سکتی ہے لیکن سرکار کسی بھی حد تک جائے گی لیکن ووٹوں کا بندوبست کرے گی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کینڈری ہے نترتب ہرینہ پردیش میں سرکار کو بدلتے نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ اگر ہرینہ پردیش میں سرکار بدل جاتی ہے تو پھر سب سے بڑی چناؤتی ڈلی کے تخت کو ہوتی ہے اور موڈی کے لیے دلی کا رات چلانا پھر زیادہ مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ویرود کرنے والی لوگ ہریانہ سے ہیں سیاسی ماہول بنانے والی لوگ ہریانہ سے ہیں اور یہ بات دلی کا تخت سنبھالنے والی لوگ بخوڑی جانتے ہیں دیبن دودھ کا جلا چھارج بھی فوک فوک کر پیتا ہے لوگ صبح چناؤ بی جے پی کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے چھوڑ گیا سبق چھوڑ گیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ سرپنچوں کی بات جب جب آتی تھی تو لاتھی ڈنڈے یاد آتے تھے مہش نے بھی یاد دلائیا یہ کہا جاتا تھا کہ سٹلٹ پلس چار منجلہ جو بلڈنگ ہے امارت ہے اسے بنانے کو لے کر راستہ کبھی صاف ہو نہیں پایا سفائی کرمچاری اپنے ماندے کو لے کر لڑتے رہے سوگچ کے پلوٹ کی مانگ لوگ کرتے رہے لیکن اب ایک آئیک ایسا لگ رہا ہے یہ دن بہوڑنے والے ہیں ہریانہ والوں کے دیکھیں پنکج میرے کو لگتا ہے پورو مکھے منتری منوہر لال جب مکھے منتری تھے تو کینر میں منتری بن گئے ہیں منوہر لال کے فیصلوں کو نائب سنگ سینی پلٹ رہے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ دیکھا گیا ہے جن فیصلوں کو روکا گیا تھا سرکار آدیش نہیں کر رہی تھی نہیں مان نہیں تھی روڈویز کرمچاری بھی کہتے ہیں ہماری دس بار سرکار سے بات ہوئی سرکار مانگے مان لیتے لیکن لاغو نہیں کرتی روڈویز کرمچاری کہتے ہیں ہم نے دیکھا آشا ورکرز ہو آنگلواری ورکرز ہو گیس تیچرز ہو سی ایم سی ٹی کرنال میں جایا کرتے تھے اپنی مانگوں کو لے کے جب سنوائی نہیں ہوتی تھی ایمپلیمنٹیشن ہی ہوتا تھا تو پولیس ایکشن ہوتا تھا آسو گیس کے گولے پولیس لاٹھی چاہتے ہیں اب دیرے دیرے وہ ہی مانگے سرکار مان لیتے ہیں جہاں تک سرپنچوں کی بات ہے دیکھیں ہریانہ میں سات ہزار دو سو گاؤں ہیں سات ہزار دو سو گاؤں میں آپ مانیے سرپنچ بھی ہیں ہزاروں کی سنکیہ میں اب تو سرپنچ پڑے لکھے ہو گئے ہیں جب اوپی دھنکڑ پنچائت منتری تھے پہلے کاریکال میں بی جے پی کے تو پڑے لکھی پنچائتیں ایک آیا تھا سپریم کورٹ تک سے کیس جیت کر پڑے لکھی پنچائتیں دی گئی تھی کم سے کم میٹرک پاس ہونا چاہیے گریجویشن ہونا چاہیے اب پڑے لکھ گئے ہیں سرپنچ اپنے ادھیکار بھی جانتے ہیں اور دوسرا مہیلاؤں کو پچاس پیس دی کوٹا بھی دی گئے دوشن چوٹالا جب ڈپٹی سی ایم تھے پنچائت بھی بھاگ تھا ان کے منتری کے پاس تو انہوں نے پچاس پیسد کوٹا بھی دیا اب مہلائیں سرپنچ بہت سارا ہے پچاس پیسد نہیں تیس پینتیس پیسد تو ہیں کیونکہ کئی جگہ لڑی نہیں تھی سرپنچیں مہلا جو کل ملا کر اڈھائی سال کا وقت میرے کو لگتا ہے گزر چکا ہے سرپنچوں کا آدھا کارے کال تو ختم ہو گیا اب جا کر مانگے مانی گئی ہے ان کی مانگے مانی نہیں گئی شاید زیادہ مانگی گئی ان کو اتنی امید بھی نہیں تھی لیکن سمیں کتنا مچا ہے ڈھائی مہینے سرکار جب بھی کوئی سوگات دیتی ہے چناؤی سوگاتیں دیتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن بہت ضروری ہے سرکار نے گھوشنا تو کر دی لیکن نوٹیفیکیشن کب ہوگا سوال ہی ہے نوٹیفیکیشن میں بھی کم سے کم دو ہفتے کا ٹائم چاہیے الگ لگ ٹیبلوں پر افسروں کے ٹیبل کر منتری سی ایم اوفیس میں فائل جائے گی تو اس میں پندرہ دین دو تین ہفتے تو اسی میں لگ جائے گی چناؤ بہت نزدیک ہے میرے کو یاد ہے دوہزار چودہ میں جب بیجے پی کی ہوا چلی موڈی جی کی ہوا پورے دیش میں چلی بھپیندر ہڈا مکھے منتری تھے دوہزار چودہ کے مئی میں چناؤ ہونے تھے لیکن نوومبر دوہزار تیرہ میں گوہانا میں بہت بڑی ریلی کی تھی بھپیندر ہڈا نے کئی گوشنائی کی تھی اس میں کوئی گشنائی پوری ہوئی ابھی کچھ آج تک بھی پوری نہیں ہوئی چاہے بیجے پی سرکار ہے کونگریس کی سرکار تھی ہریانہ کے سرکاری کرمچاریوں کو پنجاب کے پیٹرن پر اس سمان ویتن بھتے دینے کی مانگتی آج تک پوری نہیں ہوئی بہت ساری مانگیں مانی جاتی ہیں خوش کیا جاتے اور اب تو ویسے بھی چناؤ کا زمیں ہے دوسری بار یہ فور پلس بیلڈنگ والی بات ہے یہ بھی سرکار پر لگا تارا روپ لگتا ہے کہ لوگوں کے بجائے بیلڈروں کے پرباہوں میں سرکار رہی ہے جو پولیسی پی راگویندر راو جو پولیشن کنٹرول بورڈ کے ریٹائر آئی اے سے ہیں ان کو کمیٹی کا ادھیکش بنایا گیا تھا انہوں نے جو ریپورٹ دی ہے حالکہ یہ ریپورٹ میں کچھ چینجز کی گئی ہے کچھ دھیان بھی رکھا گیا ہے جن لوگوں نے یہاں پتیاں کی تھی لیکن اس ماملے میں بھی مانا جاتا ہے کہ بیلڈروں کے پرباہوں میں سرکار نے کام کیا ہے بہت سارے لوگ ابھی بھی ناراض ہیں جو لوگ سالوں سے ہڑا سیکٹریز میں رہ رہے ہیں پرانے لوگ ہے ریٹائر آئی اوپ فیسر ہے ورد ہے ان کے برابر میں ایک دو منجیل کے چارچر منجیل بن جائے ہوا نہیں آتی دھوپ نہیں آتی انفرسکر مضبوط نہیں ہے وارٹر سپلائی سی ویر لائنے ویسی ہیں سڑکے ویسی ہیں گاڑیاں بڑھ گئی پریوار بڑھ گئی بہت ساری چیز ہیں لیکن مرکلتے ہیں سرکار چناؤں کو دھیان میں رکھ کر فٹا فٹ فیصلے لے دیں ان میں بھی کئی فیصلے فیزیبل نہیں ہیں شاید چناؤں کو دھیان میں رکھ کر تابڑ توڑ گوشنائیں ہو رہی ہے اور جتنی گوشنائیں مکہ منترین کی ہے سوال یہ بھی گی پیسہ کہاں سے آئے گا تین لاکھ پچاسی ہزار کروڑ کا کرزہ رہنا پہ پہلے پیسہ فنڈز کہاں سے آئے گی بہت سارے سوال ہیں لیکن چناؤں کا سمیں گوشنائیں کی گئی ہے شرط بھی رکھی گئی ہے اگر آپ کو چار پلس منجلہ اپنی عمارت بنانی ہے تو اس میں تمام طرح کی شرطیں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ پڑوسی کی عنومتی ضروری ہے پڑوسی نہیں چاہے گا تو آپ نہیں بنا پائیں گے جس طریقے کے فیصلے لیے جا رہے ہیں ناراضی کو دور کر کے سرکار کو کتنا فائدہ ہوگا بی جی پی کو کتنا فائدہ ہوگا یہ سوال تو ہے یہ ناراضگی والا سوال جب سے لوگ سوا چناؤں شروع ہوا جب سے ایسا لگنے لگا کہ بی جی پی کمجور کانگریس تھوڑا سا سیٹیں لا سکتی ہیں اور کانگریس وہ اس کے لیے نہیں ذمہ دار ٹھرایا گیا اتنا مجبوط نہیں بتایا گیا کہ کانگریس اپنے بلبوتے پر کام کر رہی ہے اپنے بلبوتے پر سیٹ لے کر آئے یہ ضرور کہا گیا کہ لوگوں میں ناراضگی تھی اس کا فائدہ کانگریس کو ملا آپ سرکار اس چیز کو بھاپ چکی ہے بی جی پی اس چیز کو بھاپ چکی ہے اور اس لیے تاورتور فیصلے لیے جا رہا ہے کتنا اثر دیکھتے ہیں سمیں بہت کم ہے سرکار کے پاس دیکھیں بلکل اور دیکھیں یہ سرکار اتنی مہربان کیوں کہ لوگ بھی سمجھتے ہیں جن ماغوں کے لیے پہلے لاتھی ڈنڈے کھانے پڑ رہے تھے اور اب سرکار اتنی ادار ہو گئی لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ سرکار کی یہ بجبوری ہے اور یہ گوشناوں پر کتنا عمل ہو پائے گا کتنے سمیں کے لیے ہوگا لوگ اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں سرکار اپنے آپ میں خوش ہے لوگ اپنے آپ میں خوش ہیں چلو ان کا کچھ نہ کچھ لاب ملا لیکن اس سے کوئی لوگوں کو جو لاب ہوگا کیا سرکار کو اس کی لوکرطہ اس سے بڑھ جائے گی نیاب سینی کے لیے پھر گوشنا ہوگی کہ وہ مکہ منتری پت کے آگے بھی دعوے دار ہوں گے تو ان کو اپنی لوگ پر یہ چھویں بنانی ہے چھویں کام کو کتنوں لاپ ملے گا یہ تو سمیں بتائے گا لیکن سرکار بھی اپنے سطر پر خوش ہو سکتی ہے اور لوگ اپنے سطر پر خوش ہیں اور دیکھیں جب بھارتی جانتہ پارٹی کا کارے کرتا ہے وہ نراش ہے جو کانگرس کا کارے کرتا ہے وہ بہت زیادہ اس سائیت ہے اور یہ دیکھیں ابھی تو جو دیتا ہے وہ آپس میں اروپ پرتے اروپ کا دور لگ چل رہا ہے اب جیسے آواز کی بات ہے اب مان لیجئے اگر آپ کو ایک میتی بناتے ہیں پھر آپ اس کو ویڈرا کر لیتے ہیں پھر آپ وہ آپ چار مجلہ کے ابھی یہ گوشنا کرتے ہیں تو اس طرح یہ کہیں نہ کہیں بھرودہ آواز ہے سرکار نے پہلے ہی سوچ سمجھ کر فیسریں نہیں کیے اب مان لیجئے کہ یہ جو ہندہ ہے وہ نوڑل اجنسی آہوسنگ کے لیے اور ہائی ڈی سی وہ دیوکوں کے لیے پلاٹ کے دینے کے لیے لیکن اب ای اکشن پر ڈالی ہے لیکن ای اکشن پر ڈالی ہے آپ کس کو ملتا ہے عام آدمی کو تو ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ جو پہلے تھے کہ پہلے ڈرا سسٹم ہوتا تھا کوئی بھاگ لے سکتا تھا لیکن اب تو ڈرا سسٹم ہے ہی نہیں ہڈڈا کا وہ سسٹم ہی نہیں ہے تو اب جو سرکار جو ہے اس کی جو نیتی ہے سرکار کا بھی جاز جیدہ بنافق ہمانے کی ہے عام آدمی تو نہیں سرکار خود پروپلٹی جیلر بنی ہوئی ہے تو یہ اس تدیقہ یہ دیکھیں کہ لوگ اس بات کو بھی جانتے ہیں تو سرکار اپنے سطر پر کچھ بھی فیصلہ کرنے لیکن لوگ جانتے ہیں یہ سب جو ہے استھائی بھی بستہ ہے لوگوں کو اس سے جروع کچھ سمیں کے لیے کھینے کلاب ہوگا لیکن لوگ جانتے ہیں کیونکہ جب روڑا جیتنے سمیں تک ستہ میں رہے ہیں تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے اب جو ہے نہم سینی یہ کہا کیوں ان کا جو مو جا گیا تو ان کو سب کو پتا کہ جو ہے ووٹ لینے ہیں سامنے چناؤں ہیں تو لوگ بھی اس بات کو بکھو بھی سمجھ رہے ہیں ایک بات کا ذکر بار بار ہوتا ہے ناراضگی کو لے کر تو سوال ہوا ہی ہوا جس کا خامیازہ شاید لوگ سے بات چناؤں میں بی جی پی کو بھگتنا بھی پڑا سرپنچوں کی بڑی ناراضگی تھی اور تمام ان لوگوں کی ناراضگی تھی جو فور پلس منجرہ عمارت کو لے کر ناراض چل رہے تھے اور بیلڈرز کو لے کر ناراض چل رہے تھے ان کو فائدہ پہنچانے کو لے کر ناراض چل رہے تھے سپائی کرمچاری ناراض چل رہے تھے لیکن اس ایتر جو منہور لال کے نتوت میں جب سرکار چل رہی تھی اس دوران فیصلے نہیں لیے گئے اب انہیں فیصلوں کو عملی جامعہ پہنانے کا کام سینی سرکار کہہ رہی ہے کر رہی ہے دیوین نے بھی اس بات کا ذکر کیا لیکن جو سمجھ ہے سرکار کے پاس سینی صاحب کے پاس وہ بہت کم ہے کیا لگتا ہے کہ اس کا فائدہ پہنچے گا بی جے پی کو جنتہ سمجھ پائے گی یا پھر کچھ اور یہ چنانوی لولی پاپ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا دیکھیں ڈیموکریسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی is for the people and by the people for the people کی جہاں تک بات ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی میں یہ لگ رہا تھا کہ یہ for the people تو نہیں ہے رسز کی طرف سے پوری جو ہرنہ کی سرکار ہے وہ چلائی جا رہی ہے اب by the people والی بات ہے وہ منورلال کھٹر کے راج میں تو جنتہ نے کبھی محسوس نہیں کی لیکن یہاں نائب سینگھینی کی سرکار سامنے آنے کے ساتھ یہاں بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو ہرنہ پردیش کی سرکار ہے یہ for the people ہے یعنی ہرنہ کی جنتہ کے لیے ہے اب راحت کے بارش ہر طرف دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن یہ بارش کتنی دیر چلے گی یہ بھی سب سے بڑا سوال ہو اور ایک ذکر بہت مہترپونیاں پر بیچ میں چلا گیا تھا کتنی بڑی بڑی گوشنا ہے اگر آپ سرپنچ کو SPO DC کے ساتھ بیٹھانے کا ذکر کر رہے ہیں تو سرپنچ تو چھوڑی آپ ویدھائک کو SPO DC کے برابر بیٹھانے بڑا مشکل ہو جاتا ہے زمینی ستیتی یہی ہے کہ یہاں اگر کوئی کیبنیٹ منتری ہے کوئی منتری ہے تو بے شک SPO DC کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے لیکن گاؤں کے سرپنچ کو اگر آپ SPO DC کے ساتھ بیٹھانے کا اگرامین کارکروموں میں ذکر کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک محض ایک خیال ہے جو کہ شاید کبھی پورا نہیں ہونے والا زمینی حقیقت اس کے اُلٹ ہے اب صاف طور سے اتنی بات کہی جا سکتے کہ اتنی بڑی گوشنا ہے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی او ڈی اے سرپنچ کو دیں گے کتنا دیں گے حسار زلے کا مذکر کروں تو یہاں پر ساکھ ساکھ کلومیٹر کی دوری ہے ساکھ کلومیٹر تک اگر جو سرپنچ ہے وہ زلہ مکھالے تک پہنچتا ہے روز وہ آج یہاں آتا ہے یعنی اپنے گاؤں سے زلہ مکھالے تک پہنچتا ہے واپس لوگ جاتا ہے تو کیا آپ ایک سو بیس کلومیٹر کو سولہ روپے پرتی کلومیٹر کی حساب سے اسے بھگتان کرنے کے لئے تیار ہیں پھر کتنے دن کریں گے کیا تیس کے تیس دن یا چھٹیوں کو چھوڑ کر جتنے بھی ورکنگ ڈیز ہے بائیس یا اکیس ورکنگ ڈیز اگر سامنے آتے ہیں تو اکیس دنوں کا کیا بھگتان آت تو اس سرپنچ کو کرنے کے لئے تیار ہیں کیا فورومیٹر کی طریقے سے بھگتان کیا جانا ہے مٹی کا ذکر یہاں پر کیا جارہا دیکھیں مٹی جو گامین وکاس جو اب تک لگاتار کیا جارہا تھا گاؤں کا سرپنچ یہ کہتا تھا کہ مٹی کی ویوستہ آپ خود کروا لیجیے آپ کے پاس ٹریکٹر ہیں آپ اپنے ٹریکٹروں سے مٹی کا بھرت کیجئے اوپر کا جو وکاس کاریا وہ خود کروا دوں گا مٹی دراصل اس لئے روکی گئی تھی چونکہ سب سے زیادہ بھشتہ چار مٹی کے بھرن میں تھا اب وہی ایک بار پھر سے شروع ہو جائے گا کہ مٹی کی جو بیلنگ ہے وہ الگ طریقے سے کی جائے گی کون ہی تک لے گا ٹرالی جو بہا پر لگائی گئی وہ ساٹھ نہیں ایک سو بیس تھی ایک سو بیس نہیں دیڑ سو تھی یہ یہی کی ریپورٹ کے آدھار پر یہ کیا جانا ہے اور یہ بھرشتہ چارہ ایک بار پھر سے بڑھنے والا ہے اتنا بجٹ سرکار کے پاس نہیں ہے کہ آپ سرپنچ کو اس کے گاؤں سے زلہ مکھالے تک آنے کا سولہ روپے پرتی کلومیٹر کے حساب سے بھمتان کرے دیمین جس طریقے سے یہ استطی دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی پرکشہ کی گھڑی بیت نددیک ہے آپ کو ریوزن کرنا ہے آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے موٹے موٹے طور پر کہ کہاں پر کھامیار آگی ان کو دور اس کیا جائے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ تیاری اب شروع ہو رہی ہے دیکھیں پنکر جیہ جو یہ گھوشنائیں ہوئی ہیں میرے کو لگتا ہے سرپنچ لوگ کون ہیں پنچ سرپنچ گرامین صفائی کرمی یہ تقریباً لوگ رورل ویکگراؤنڈ سے آتے ہیں اور رورل ویکگراؤنڈ میں ہم لوگ سبح چناؤ دیکھیں یا پہلے سی اس تھاپی چیزیں ہیں کہ گرامین شیطروں میں بیڈی پی حالکی مضبوط ہوئی ہے جب سے آئی ہے دوزار چودہ سے اس کے بعد سے لیکن ابھی بھی گرامین شیطروں میں سرکار کا کہیں نہ کہیں بیرود ہے جو سرپنچ ہے کس پریشت بھومی سے آتے ہیں ورگ وشیش کے لوگ ہیں ان میں کسان پریوارے تقریباً سارے جو سرپنچ ہیں یا چوکی داری یا یہ سفائی کرمی کا کام کرتے ہیں وہ کسان بھی ہے چھوٹے کسان تو کسانوں کی اپنی سمجھے آئیں جو رہی ہیں گرامین شیطر کے لوگوں کی نراجگی رہی ہے ایک دم سب کچھ بھول جائیں گے سرکار کے ساتھ ہو جائیں گے میرے کو لگتا ہے اس کی اس کی سمبھاونا کم ہے یہ الگ بات ہے چلی میں دیکھیں گے چونہویز طور پر آپ سوگات دے رہے ہیں چونہوی دہلیز پر آپ کھڑے ہیں تو اس میں جنتہ ضرور سوچے بطر لوگ سب کچھ ایک دم بھول جائیں گے میرے کو اس کی سمبھاونا کم لگ رہی ہے بیرین جی چھوٹا سا جواب آپ سے بھی مچھاوں گا یہی کی وقت بہت کم ہے اور چونہوی دہلیز پر آپ اتنے بڑے بڑے وادے کر رہے ہیں کیسے آپ ان کو جنتہ تک پہنچا پائیں گے اور کتنا فائدہ اٹھا پائیں گے دیکھیں کچھ مام نے جو پہلے بھی گوشنا کی ہے ان کا ابھی نوٹیفکیشن بھی نہیں ہوا پر اب یہ نہیں گوشنا کی جارہی ہیں کہیں یہ صرف گوشنا بندری تک بند کر نہ رہے ہیں اور دیکھیں جو ویدھائک ہیں دوسری ملوک سمجھتے ہیں اب سر شاہی کا بول بالا ہے آج راو نربیر سکھ نے بیان دیا ہے کہ جو گرگامہ میں ادھکاری ہیں وہ احمد شاہ ہم ڈالی کی طرح ہیں لوپتے جا رہے ہیں گرگامہ میں موقاز نہیں ہوا اور اس طرح پہلے جین کے ویدھائک پریشن میڈا نے کہا تھا کہ اب سروں سے اچھے تو آتنگوا دی ہیں تو ملوک دیکھیں جائے سرکار کے لیے سمجھے ہیں بہت زیادہ ہیں دیکھیں جن سمانے میں اپنی چھویر بنانا اس کے لیے گوشنا ہے تو اچھا ہے ایک لوگ پر یہ ایک مادیم ہو سکتا ہے لیکن اس کو اب کتنا حملی جمع پہنا پائیں گے یہ سمجھ بتائے گا چلے بہت شکریہ آپ تینوں کا ہم آسا جڑنے کے لیے تو سنی سرکار لگاتار نئے نئے اعلان ہر روچ کر رہی ہے اب کیا یہ نئے اعلان بی جے پی کا بیڑا پال لگا پائیں گے دیکھنے والی بات ہوگی